موسیقی اسلام علیکم لازم سیشن میں ہم نے برش ٹول کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے اندر جو ڈیفرنٹ ٹولز ہوتے ہیں جو پینٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو اس سیشن میں ہم کلون سٹیمپ ٹول کو ڈسکس کریں گے اس کے لیے میں ایک ایمیج ڈریک کر لاتا ہوں اپنی ورکسپیس پر تو ایمیج ڈریک ہو گئی تو جیسا کہ اس نام سے ظاہر ہے کلون یعنی کلون ہوتا ہے ایک طرح سے کوپی کر دینا تو ہم کلون سٹیمپ ٹول کے ترہو کسی بھی چیز کو کوپی کر سکتے ہیں یعنی اس کو ڈوپلیکیٹ اس کا بنا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا سورس چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز ڈوپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پہلے اس کا سورس سیلیکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم جس چیز کو ڈوپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں جا کر ہم آلٹ دوبائیں گے اور اس پر کلک کر کے ہم ایک طرح سے اس کا سورس لے لیں گے پھر ہم جہاں پر وہ ڈرہ کرنا چاہتے ہیں وہاں آکر ہم اسے کلک کر دیں گے یہ دیکھیں کلک دوبا کر رکھیں گے اور اس سے وہاں پر یہ دیکھیں وہ پیسٹ ہو گیا ہے اور پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی چینجنگ جب آپ کریں گے تو آپ نیو لیئر پر کریں گے اسی طرح جب آپ کلون بھی بنائیں گے تو نیو لیئر وہاں سے ایڈ کریں گے اور پھر اس میں آپ اسے کلون کو ڈرہ کریں گے تاکہ بعد میں آپ اسے ایزیلی ایڈجسٹ کرسکیں اچھا اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کچھ آپشنز ہیں سب سے پہلے ہم کرنٹ لیئر کو ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا میں فردر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس اس ٹائم جو سیلیکٹڈ لیئر ہے وہ بلینک ہے اس میں کچھ بھی ڈرہ نہیں ہوا وہ یہ دیکھیں بلینک لیئر ہے جو بھی ہم نے ایڈ کی تھی تو اب جب میں کلون کے لیے یہاں سے سورس لے رہا ہوں نا یہ دیکھیں یہ میں نے سورس لے ہاں آلٹ کا بٹن دوبایا اور سورس وہاں سے میں نے کلک کر کے لے لیا تو دیکھیں اب میں یہ ڈرہ کر رہا ہوں اپنے ماوس سے کلک کر کے لیکن کچھ بھی ڈرہ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے جو لیئر سیلیکٹ کی ہوئی ہے وہ بلینک ہے تو بلینک سورس میں یعنی بلینک لیئر میں سورس بھی اس کا بلینک ہی ہوگا جب ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہی نہیں ہیں کچھ اوبجیکٹس ہی نہیں ہیں تو ہم وہ کیا اس میں کوپی کر سکتے ہیں اس وجہ سے وہ بلینک ہے تو یہاں پر کچھ بھی ڈرہ نہیں ہوا تو اب ہم یہاں پر ایک اور اپشن ہے یہ دیکھیں کرنٹ اینڈ بلو اب دیکھئے میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا اور اب یہاں پر یہ ڈرہ ہو رہا ہے لیئر ون ہی سیلیکٹ ہے تو کرنٹ اینڈ بلو کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی جو کرنٹ لیئر ہے وہ بلینک بھی ہو تب بھی وہ نیچے والی لیئر سے اس کا سورس پک کر لے گا اور اسے آپ کی بلینک لیئر پر ڈرہ کر دے گا اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک اور اپشن یہاں پر آتی ہے آر لیئرز اب آر لیئرز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس چار پانچ لیئر جو ہیں وہ آپ نے ایڈ کی ہوئی ہیں اور اس میں سب کی سب وہ بلینک ہیں اس صورت میں بھی وہ اس لیئر سے ڈیٹا ہی دیکھیں کوپی کر لے گا جہاں پر ڈیٹا کچھ موجود ہے ابجیکٹ وغیرہ وہاں سے ڈوپلیکیٹ کر لے گا تو آر لیئرز اس طرح سے کام کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس بلینک لیئرز بھی ہوں تو یہ جس لیئر میں کچھ موجود ہے وہاں سے ڈیٹا یہ کوپی کر لیتا ہے ڈوپلیکیٹ کرنے کے لیے اس کے علاوے کچھ اور اپشن بھی ہیں یہ سیم اپشن ہیں جو ہم نے پہلے بھی برش وغیرہ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہاں سے سائز ہے ہارڈنس وغیرہ ہے اس کا مختلف پری سیٹس دیئے گئے ہیں اسی طرح یہ فلو کی اپشن ہے تو یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں دوسرے ٹولز میں بھی اس کے علاوہ بیسک کام جو اس ٹول کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیزوں کو ڈوپلیکیٹ کرتا ہے جیسے ابھی ہم نے ڈوپلیکیٹ کر کے بھی دیکھا تھا آلٹ دوبا کر ہم اس چیز کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس سے ریسپیکٹیولی اس حصے کو جو ہے وہ کلون کر دیتا ہے اہل سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کلون بنانے کے لیے پہلے ہم سورس لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سورس لیا ہے یہ جو پلس سائن آپ کو نظر آرہا ہے پینسل پر سورس پر تو یہ دیکھیں جہاں جہاں یہ پلس سائن جائے گا وہ وہ چیز یہاں پر ڈوپلیکیٹ ہوتی جائے گی یہ دیکھیں صرف پینسل ڈوپلیکیٹ نہیں کہا رہا ہے آپ کا لائیو براہ راست جہاں جہاں سورس آپ کا جا رہا ہے وہ چیز یہاں پر کوپی کرتا جا رہا ہے اچھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پینسل کے علاوہ جو حصہ ایکسٹرا حصہ ہے وہ آپ ریز کر سکیں تو وہ یہاں سے ریز نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اسے اسی لیئر پر جو ہے وہ کلون بنا دیا تھا یہ دیکھیں یہ پوری امیج کو ہی یہاں سے ریموف کرنے لگ گیا ہے اور اس کا بہترین طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہی ہے آپ جب بھی کلون بنائیں تو اسے ایک نیو لیئر پر بنائیں وہ بعد میں ارجسٹ کرنے میں آپ کے لئے بہت آسانی رہتی ہے اگر آپ نیو لیئر پر بنائیں گے نیو لیئر کے لئے یہاں سے آپ کے نیو لیئر ایڈ ہوتی ہے اس کے بعد اب دوبارہ یہ دیکھیں آلٹ سے میں نے سورس سیلیکٹ کی ہے اور یہ یاد رکھی گا آپ کا سورس جہاں جہاں جائے گا وہ اسی چیز کو ڈپلیکیٹ کرے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے ایک نیو لیئر پر کیا ہے تو اب ہم اسے ری سائز بھی کر سکتے ہیں اسے موو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اسے ایزیلی ریموو ہم اسے کر رہے ہیں اچھا اگر ہم چاہیں کہ یہ پینسل کے ساتھ جو کچھ اضافی ایریا یہاں پر ایڈ ہو گیا ہے تو اسے ہم ریموو کر سکتے ہیں ہم ریزر ٹول سیلیکٹ کریں گے سیمپلی اور یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اسے نیو لیئر پر ایڈ کیا ہے تو یہ ایزیلی یہاں سے ہم اسے ایریز کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ جو بھی ایسے ایڈیٹ وغیرہ کریں گے وہ کوشش کی جائے گا کہ نیو لیئر پر کریں تاکہ آپ بعد میں بھی اسے ایزیلی ایڈیسٹ کرسکیں موسیقی